اسی کی اولاد کی عمر چالیس برس سے زائد ہو اور وہ اپنے والد سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہو تو کیا والد اس کو رہنے کے لیے مکان دے کر اسے باقی جائداد سے محروم کر سکتا ہے؟ بس محرومی کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں ان کو تھوڑا سا دیا ہے باقی اولاد کو زیادہ دیا اور یا جو بدتمیز ہیں ان کو کچھ بھی نہ دے جو فرمابردار ہیں یا خدمت گزار ہیں یا نیک سالے ہیں انہی کو دے دیا یا کوئی محتاج ہے یا ان کی مالی تنگی ہے فقر و فاقم ہے انہی کو دیا اور کسی ایک بیٹے کو اس کی بدتمیزی ان کی وجہ سے شرارت کی وجہ سے فسق و فضور کی وجہ سے محروم کر دیا تو اس میں یہ گنجائش ہے اور ویسے جب تک باق زندہ ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ سب مال حبہ کر دے خیرات کر دے تو اس کے بھی اس کو اختیار ہے لیکن اگر اولاد میں دینا چاہے تو برابری کریں البتہ اگر کسی کو محروم کرنا چاہے تو جو میں نے تفصیل بتا دی اس روشنی میں بہت شکریہ کر بھی سکتا ہے ایک تصورت یہ ہوتی ہے محرومی کی اور اگر ان کی نیت محرومی کی یہ ہو یا مراد ان کی یہ ہو کہ میں ان کو زندگی میں ایک مکان دے کر فارغ کر دوں اور گویا مرنے کے بعد کیلئے ان کو عاق کر دوں ان کو میرے میراز سے کچھ نہ ملے تو اس میں یہ وضاحت یاد رکنی ضروری ہے کہ اگر زندگی میں وہ سارا مال اس نے اپنی ملکیت سے نہیں نکالا بلکہ کچھ حصہ انہوں نے اپنے پاس چھوڑے رکھا ہے جو بطوری میراز کے بعد میں تخصیم ہونا ہے تو کسی بیٹے کو عاق کرنے سے وہ پھر میراز سے محروم نہیں ہوگا بلکہ میراز میں بھی وہ حصہ پائے گا تو اگر اس کو محروم کرنا ہی ہے تو پھر اس کی صورت یہی ہے کہ زندگی میں ہی سارا مال تخصیم کر دے اور تخصیم کرنے کے ساتھ قبضہ بھی دے دے سب بچوں کو تو پھر جائے گا کہ جس کو محروم کرے گا وہ محروم ہو جائے گا